اسلام علیکم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دیکھنے والوں کو صحت و تنظرستی عطا فرمائے رکھے آمین جی ابھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر چل رہا ہے یہ جی اپنا کھیت تھا جس میں مکئی کا چھارہ جو کہ ہم نے کاٹ کیا ہے ابھی جی ٹریکٹر ان ہو چکا ہے جی کھیت میں اور حلیں چل رہی ہیں کھیت میں سواگے کے ساتھ ابھی کھیت جی تھوڑا گیلا گیلا ہے تو اچھی طرح اس کو پیچھا جائے گا اس زمین کو بری کیا جائے گا پائی ٹریکٹر لے کر خوز چکے ہیں کھیت میں ابھی پائی فل اس کو بری کریں گے زمین میں کھیت میں مکئی کا چارہ تھا تو زمین اتنی خراب نہیں ہوئی اگر کماد وغیرہ ہوتا پھر تو ہمیں روٹا ویٹر چلاوانا پڑنا تھا لیکن ابھی حلوں سے ہی کام ہو جائے گا تو پائی حلیں چلا رہے ہیں اس میں ہم کریں گے گندم کی کاشت یہ اپنے کھیت کے ساتھ ہی چچو لوگ ہیں تو انہوں نے اپنی گندم کی کاشت کی تھی آج ہی انہوں نے خات ڈال لیا ہے اور پانی لگا دیا ہے تو ان کی گندم دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑی دور دور ہے اچھی طرح نہیں پھوٹی شاید کوئی بیچ وغیرہ کا مسئلہ بن گیا ہے خیر ہمارا بیچ آ چکا ہے ادھر تھیلے میں یہ ابھی ڈالے گا اس کھیت کے اندر آپ لوگ میرے ہاتھ کالے کالے دیکھ سکتے ہیں نراصل ہم کر رہے ہیں کماد کی کٹائی پیچھے کماد دے سکتے ہیں آدھا اکڑ ہے اس کو بھی ہم نے جل سے جل خالی کرنا ہے اور اس میں بھی گندم کی کاشت کرنی ہے تو اس لیے یہ کام بھی چڑھ رہا ہے اور ساتھ میں پائی ادھر اپنی زمین کی تیاری بھی کر رہے ہیں اس گندم کو کاشت تو کر دیں یہ کماد بھی جل ختم ہو جائے گا تو پھر یہاں بھی گندم آئے گی اپنی زمین جی ابھی پرفیکٹ ہے جیسے اس میں بیچ جلے گا تو کام یہ شروع کر دے گی گندم پھٹنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اب یہ بجان کھیت میں بیچ ڈالیں گے تو بجان نے تھیلے کا بنا لیا ہے بکسہ جو ہوتا ہے تھیلے کا بنائے ہوا تو اس میں بھی بیچ جائے گا اور پھر جائے گا کھیت کے اندر الحمدللہ جی بیچ پھینکنا شروع ہو چکا ہے اب بجان فل ایکسپیڈیس والے ہیں تو پھر اچھی طرح بیچ پھینکیں گے اتیان سے ٹریکٹر والا کام تو جی ہوا ختم ابھی زمین کافی اچھی تیار ہو چکی ہے اور ابھی بیچ والا کام شروع ہے کافی برک ہوا ہے اور ٹریکٹر کی حالت بھئی دیکھیں اوہ بھئی ہم پر کتنی زیادہ تول میٹی چڑ گئی ہے اور اوپر بھی ساری کیچڑی دلگ گیا ہے سارا خراب ہو گیا ہے ابھی اس کی طلائق کرنا پڑے گی اپنا ٹریکٹر جی کافی پرانا ہے اور ماشاءاللہ اس نے ہمارا کافی ساتھ دیا ہوا ہے مشینری کا جی اگر وقت پر کام ہوتا رہے تو وہ ٹھیک چڑتی ہے اگر اس کا کام ہی نہ کروائیں اور کام اس سے لیتے رہیں اس کا کچھ نہ کروائیں تو پھر تو اس کا کام خراب ہو گئی ہم اس کی سیٹنگ بیرہ کرواتے رہتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی اس پہ کافی روپیز لگے ہیں اور ابھی پرفیکٹ ہے الحمدللہ جی اپنی گندم کی کاش تو ہو چکی ہے تقریباً ہو گئی ہے تھوڑا سا کھیت رہ گیا ہے جس میں بیچ پھینکنا ہے سمجھیں وہ بھی ہو گیا اللہ کا شکر ہے یہی اسی کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ گندم کی کاش جل سے جل ہو جائے پھر سال پر دانے استعمال ہوتے ہیں آٹا استعمال ہوتا ہے اس کی فکر ہوتی ہے یہ تو کام الحمدللہ ہو گیا اوکے جی یہی ہے میری ویڈیو غیر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی پھئی سبسکرائب کرنا نہیں پھولنا